مبسکار میں ہوں عاری شزر آپ کے ساتھ خبروں کی شروعات اس وقت کی خبر کے ساتھ ویسپورٹ میں مرنے والوں کی سنکھیا بدوئی میں دس مہنچ گئی ہے گھر میں ہوا تھا ویسپورٹ ملبے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے آس پاس کے راگیر بھی دھماکی کی چپیٹ میں آئے ہیں خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر بدوئی سے ویسپورٹ میں مرنے والوں کی سنکھیا اب تک دس جا پہنچی ہے زبردست ویسپورٹ ہوا بدوئی میں اور جو سنکھیا ہے مرنے والوں کی وہ اب تک اس وقت تک دس مہنچ گئی ہے بڑی خبر اس وقت بدوئی سے آپ کو بتا رہے ہیں اور اس ویسپورٹ کی چپیٹ میں جو راگیر تھے جو ساکھ پر چل رہے تھے وہ بھی آ گئے اور وہ بھی گائل ہوئے ہیں بڑی خبر بدوئی سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں تو تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست دھماکہ ہوتا ہے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں مرنے والوں کی سنکھیا چار تھی تو تازہ اپ ڈیٹ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مرنے والوں کی سنکھیا اب تک دس پہنچ چکی ہے بدوئی میں زبردست ویسپورٹ ہوتا ہے اور تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور خچے اڑ گئے مکانوں کے اور کتنا منظر کتنا بھیاوے ہے یہ تصویروں میں دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فلال پولیس پر شاہسن موقع پر موجود ہے اور مرنے والوں کی جو سنکھیا اب تک دس جا پہنچی ہے لگاتار نیشنل ویسپورٹ پہ مرنے والوں کی سنکھیا دس پہنچ گئی ہے بھدوئی سے اس وقتی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بڑی خبر اس وقت بھدوئی سے ملوے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ بھی چتائی جا رہی ہے ریسکی آپریشن لگاتار جا رہی ہے تو گھر میں یہ سپورٹ ہوا تھا ملوے میں کئی لوگوں کے دبے ہونے کی آشنکہ ہے آسپاس کے راہگیر بھی دھماکی کی چپیٹ میں آ گئے ہیں گھر میں دھماکہ ہوتا ہے دس مہت چکی ہے بھدوئی کے چوری تھانا شیطر میں آج دوپہر بھائی ہے بارہ بجے کے لگبا کے گھر میں ویسپورٹ میں دس بیکٹیوں کی موت ہو گئی ہے ملوے میں کئی لوگ کے دبے ہونے کی آشنکہ بھی جتائی جا رہی ہے ویسپورٹ اتنا تیز تھا کہ مکان کے پر خچے اڑ گئے جو تصویریں تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھی سلک پر جہاں راہگیر بھی چپیٹ میں آئے ہیں موقع پر پرشاسنے کپلا موجود ہے کئی ٹیمیں ریسکیو آپریشن میں لگاتار لگی ہوئی ہیں ویسپورٹ کی جاج کے لیے فورنسٹک ٹیم بھی پہنچ گئی ہے اور ویسپورٹ اتنا تیز تھا کہ آسپاس کے علاقوں میں تھماکہ بھی سنائی پڑا اور جو راہگیر تھے وہ بھی چپیٹ میں آگئے ہیں یہاں پر ایک لوم لگا ہوا ہے جس ویکتی کا لوم ہے وہ پرچون کا بھی کام کرتا ہے اور اس کے یہاں پر ایک کارپیٹ بننے کا بھی کام ہوتا ہے سمبھل تو کچھ مزدور بھی اس کے اندر تھے اور یہاں کارپیٹ کا کام جو جیسا بتایا گیا کہ ہو رہا تھا لیکن اس کی آڑ میں ہاں پر یہ پٹا کے بنا رہے تھے اسی میں ویسپورٹ ہوا ہے جس میں اب تک دس ویکتیوں کی مرتی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی دوے ہونے کی بھی ابھی بھی آسنکہ ہے کیا نہیں اب یہ میں بھی پہنچا ہوں موقع پر اور اب اس بات کی سمبھولا نہیں سبھی کی ڈیٹ وارڈیاں سے نکال دی گئی بتایا رہا ہے کہ یہ کارپیٹ بہت دینوں سے چل رہا تھا اور کچھ دن پہلے یہاں پولیس کرمی کچھ باڈی چوکھا کا بھی پروگرام یہاں کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ ہاں بہت پہلے سے چل رہا ہو لیکن سمبھولتہ بھی یہاں سے کسی بھی پرشتہ دیکھا رہی کو اس بات کی شکارت نہیں کیے کس میں سے بیسے اس بات کی ہم پرشتے کرا رہے ہیں اور یہ دی ایسا ہوگا تو دوشی پولس کرمی کو بھرت کار بھائی بھی کی جائے سر اس میں پٹاکے ہو سکتے ہیں یا بھاری ماہترہ میں پٹاکوں کو بنانے کے لیے باروک تھا اب یہ سب ابھی ہماری ٹیم آ رہے گی ہے سپیشل ٹیم ہے اس کی ہمارا جو ہے وہاں بہت دسپورٹ سال کی جو ٹیمز ہوتی ہیں اس میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اس میں آ کر بھی پوری گھر انچانگیگ کریں گے ڈیت مرت ہو گئی ہے کچھ ابھی دبے بھونے کی سمبھاؤنا ہے عرش کو آپریشن کیا جا رہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسی بھولائی گئی ہے جیسی بھی اسے نکالے جگ ملو ہٹا جائے گا اس میں کتنے لوگ مرے ہیں کیا بجائے 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 ہوا ہے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی آتیس باجی کی دکان بھی تھی آتیس باجی سلامان بیجتے تھے اسی کو جیس ہو آئے ہیں ہاں انڈی آراب بھولائی گئے تو جانج کبھی اسے ہے ویسپورٹ سے ہوا ہے تو نشیت ہے کس طرح کبھی اسپورٹ لکھا ہے گھائل تین تین گھائل ہوئے ہیں مرنے والوں کو تو دیڑ بارے تو بھی پلا چار رکبر ہوئی ہے ابھی کچھ اور مرے ہونے کو سمبھاؤنا کچھ اور لوگ کی ہے یہ ذکر نہیں ابھی تک صاف ہو پایا ہے کہ آخر یہ ویسپورٹ کیسے ہوا ایک کالین کی فیکٹری کا بھی ذکر آ رہا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آتش بازی کے سمان کا بھی ذکر آ رہا ہے یہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا کہ آخر یہ تھماکہ کس وجہ سے ہوا کیا وجہ تھی لیکن تھماکہ اتنا زبردست تھا کہ جو مکان تھے آس پاس آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں بڑے بڑے مکان جو تھے وہ دھراشائی ہو گئے پرخچے اڑ گئے اور مرنے والوں کی سنکھیہ آپ کو بتا دیں اب تک دس پہنچ چکی ہے وہ سپورٹ میں مرنے والوں کے سنکھیہ پہلے چار تھی لیکن جو تازہ اپنیٹ اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مرنے والوں کے سنکھیہ اب تک دس پہنچ چکی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کئی لوگ ابھی بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں پولیس کے علا دیکاریوں کو آپ نے سنا جہاں پہ وہ ذکر کر رہے ہیں کہ ابھی بھی سپیشل ٹیم آئے گی اور ریسکیو آپریشن فلال لگاتار جاری ہے انڈیاریف کی ٹیم کو بھی اس دوران بلا لیا گیا ہے لیکن سلکوں کی تصویر آپ دیکھئے جو ملبہ ہے وہ سلکوں پر بکھر گیا کیونکہ جو روگ راستے سے نکل رہے تھے جو راگیر تھے وہ بھی اس ملبے کے چپیڈ میں آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں ہیں سٹیل کی یا لوہے کی وہ پوری طرح سے مڑ گئی ہیں ایک چیز تو صاف ہے کہ کچھ ایسی چیز وہاں پہ بنائی جا رہی تھی خاص کر اگر باروت کی بات کی جائے جس میں تھماکہ ہوتا ہے تھماکہ کن وجہ سے ہوتا ہے یہ ابھی تک صاف نہیں اپایا ہے لیکن اتنا زبردست یہ تھماکہ ہوتا ہے اتنا بھیشن یہ تھماکہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جو لنٹر ہوتے ہیں مکان کے آپ دیکھئے وہ دھراشائی ہو جاتے ہیں سریعہ مڑ جاتی ہیں پرخچے اڑ جاتے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ویسپورٹ ہم تصویریں بلڈ کر رہے ہیں ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ تصویریں آپ کو وچلت کر سکتی لہٰذا ہم کو بلڈ کرنا پڑھ لائے ان تصویروں کو لیکن دو تصویریں اس بیچ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر حادثی کی بات کی تصویر ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اس تھماکی کی چپیٹ میں آئے دوسری تصویر اس کے بعد کی تصویر ہے جب اس ویسپورٹ کے بعد بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکلتے ہیں بڑی تعداد میں علاقائی لوگ نکلتے ہیں افراد تفریق کا محول ہو جاتا ہے اور ہر کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے اتنا بڑا ویسپورٹ کیسے ہوا یہ سب کے ذہن میں سوال ہے خبر جو مل رہی ہے جیسا کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے علا دیکاریوں کو سنت ہے جہاں پر وہ صاف طور پر ذکر کر رہے تھے کہ بارود کا یہ ویسپورٹ ہے آتش بازی کا بھی علاقائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آتش بازی کا سمان بنایا جا رہا تھا لیکن سوال سب سے بڑا ہی ہے کتنے بڑے پہمانے پر آتش بازی کا سمان بنایا جا رہا تھا کیا پرشاسن کو اس کی جانکاری نہیں تھی اتنا بڑا ویسپورٹ جس میں دس لوگ کی اب تک موت ہو چکی ہے کئی لوگ ملوے میں دبیں ہیں تو سوال نشان بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے پہمانے پر خاص کر علاقائی جنگہ پر رہائشی جنگہ پر جہاں پر لوگ رہتے ہیں وہاں پر اتنے بڑے پہمانے پر کیسے کام چل رہا تھا یہ بھی بہت بڑا سوال ہوتا ہے نیشنل ویس لگاتا ہے اس خبر پر بنا ہوا ہے پل پل سے آپ کو اپ ڈیٹ بھی کرا رہے ہیں تصویریں بھی لگاتا رہا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو تازہ اپ ڈیٹ اس وقت ہمیں مل رہی ہے مرنے والوں کی سنکھیا جو ہے اب تک دس پہنچ چکی ہے اس وقت کی بڑی خبر بھدوئی سے آپ کو بتا رہے ہیں بسپورٹ میں مرنے والوں کے سنکھیا دس پہنچ چکی ہے مرنے والوں کی